بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں وقاس علی آج نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کریں گے چلی کے بارے میں کچھ پیارے دوستو نے میرے چینل کے نیچے میری لاسٹ ویڈیو کی نیچے کمنٹس کیے تھے کہ جی اگر انیویٹیشن لیٹر ہو تو ویزا سانی سے مل جائے گا اور دوسرا کچھ بھائیوں نے سوالات کی ہیں کہ جی چلی کے ایم بیسی اوپن ہے ویزے اپلائی ہو رہے ہیں ویزر ویزے تو آج اس کو پر بات کریں گے اس کو پر گائیڈ کریں گے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ جا کر سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں جو بھی میری نئی ویڈیو اپلوڈو وہ آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے پیارے دوستوں کو کہ ہم لوگوں کو ویزا اتنا ٹف کیوں ہے چلی کا چلی کا لگا لیں یا اسٹریلیا کا لگا لیں نیوزی لیڈ کا لگا لیں جپان کا لگا لیں کچھ لوگوں کو یعنی کہ ویزا ملتا ہی نہیں ہے اتنا ٹف کیوں ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کیوں ٹف ہے ہم سے اتنے سوالات کیوں کیے جاتے ہیں اتنے ڈاکمنٹس کیوں مانگے جاتے ہیں پیپر وغیرہ کیوں مانگتی ہیں ایمبیسی ہیں کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں ہوتا ہے یہ اس لئے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں ویزر ویزے پر جن کو ویزا مل جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ تو واپس آتے ہی نہیں ہیں پھر ان لیگل سٹے کرتے ہیں اور اس میں آپ کو پتا ہے رینکنگ جو ہے پاسپورٹ کی وہ نیچے آتی ہے پھر اس ملک کے لوگ بدنام ہوتے ہیں کہ یار اس ملک کے لوگ آتے ہیں ویزر کرنے کے لیے اور واپس جاتے ہی نہیں ہیں ان لیگل رہتے ہیں جب آپ کسی ملک میں ویزر ویزے پر جائیں گے تو وہاں پر جا کر ان لیگل سٹیک کریں گے تو مسئلہ بنے گا آپ کے لئے بھی مسئلہ بنے گا ملک کے لئے بھی مسئلہ بنے گا اور پاسپورٹ کی جو رینکنگ ہے وہ نیچے آئے گی اس میں بدنامی ہی بدنامی ہوگی میں ہر ویڈیوز میں میسیج دیتا ہوں کہ ٹرائی کریں ٹرائی ایس فری آپ ضرور ٹرائی کریں خود ٹرائی کریں ویزا اپلائی کریں ویزا اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو کوشش کریں اگر آپ نے اس ملک میں سٹیک کرنا ہے تو ویزا اپلائی کریں ورک ویزا لیں یا بزنس ویزا لے لیں یا سٹیک والا ویزا لے لیں کہ جی میں یہاں پر سٹیک کروں گا آتا جاتا رہوں گا تو اس لئے میں ویزا اپلائی کر رہا ہوں ان لیگل سٹیک کریں گے کیا ملے گا آپ کو کیا ملے گا مجھے بتائیں چلے آپ نے ان لیگل سٹیک کر لیا ایک نہ ایک دن اگر آپ کو کچھ مسئلہ ہو جائے یا آپ کا ہیلتھ کا ایشو بن جائے تو کچھ اس طرح کے ملک ہے کہ وہاں پر تو ویزا کے بغیر چیکنگ کرتے ہی نہیں ہیں بالکل نہیں کرتے ہیں تو میرا میسی یہ ہے کہ آپ جائیں دوسرے ملک میں لیکن ویزا لیں لیگل سٹیک کریں پاسپورٹ کی رینکنگ بھی اوپر آئے گی آپ کی بھی ویلیو بنے گی اور ملک کی بھی ویلیو بنے گی تو امید کرتا ہوں دوستو آپ اس بات کو لازمی فولو کریں گے کافی ملکوں کے ویزا کیوں ہیں ایکسپیرینس ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایک ملک میں صرف میں ان لگل رہا تھا وہ ملیشیا میں مجبوری تھی وہاں پر ایجنٹ سسٹم بہت زیادہ ہے زیادہ تر تو آپ کے پیسے کھا لیے جائیں گے آپ کا کام ہی نہیں کریں گے آپ کو کیا کہتے ہیں اپنا لالبتی کے مگر لگا دیں گے چکر پہ چکر دیں گے چکر پہ چکر دیں گے گھماتے جائیں گے دو نمبری دو نمبری جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ بولیں گے تو وہاں سے میں نے سبق سکھا اس لیے ہم لوگوں کو تھوڑا سا ٹف ہے ویزا لینے میں کسی ایمبیسی میں چلے جائیں تو بولیں ہم پاکستانی ہیں تو سب سے پہلے وہ ہم کو ایک سائیڈ پہ کھڑا کر دیں گے کہ ویٹ کرو پھر کچھ ایسے ائرپورٹ میں جہاں پر ہماری اتنی یعنی کتنی چیکنگ ہوتی ہے کہ آپ آپ یقین کریں آپ فیل کریں گے کہ میں اس ملک میں آؤ ہی نہ میں واپس چل جاؤں یعنی کتنی انسلٹ کرتے ہیں اور آپ نے کبھی دیکھا کسی گورے کی اس طرح چیکنگ ہو کبھی گورے کا اس طرح کا کوئی سسٹم ہو کیونکہ گورے لوگ کیا کرتے ہیں وہ ویزل پر جاتے ہیں واپس آجتے ہیں اگر انہوں نے سٹے کرنا ہے تو وہاں پر سٹے کرتے ہیں لیگل طریقے سے کرتے ہیں ویزا پلائی کرتے ہیں رولز کو فولو کرتے ہیں اس لئے ان ملکوں کو کتنے ملکوں کی انٹریز فری ہیں ون ہنڈر سکسٹی چلی گئے لگا لیں چلی کو ون ہنڈر سیونٹی ٹو کنٹریز کی ویزا فری ہے وید آؤٹ ریکوائر ایمبیسی میں بھی نہیں جانا صرف ایئر پورٹ پر جاؤ پاسپورٹ دکھاؤ سٹیمپ لگی وہ گیا تو ابھی بات کریں گے چلی کی ایمبیسی کی اوپر رائز چلی کے ایمبیسی اوپن ہے اس وقت ویزے اپلائی ہو رہے ہیں لیکن جو پرسیزر ہے ویزے کا وہ بڑا سلو ہے کافی سلو ہے اور ویزے کا سسٹم جو ہے نا اس وقت وہ آن لائن سسٹم ہے کہ آپ آن لائن سسٹم پر جائیں ایمبیسی کی ویب سائٹ کے اوپر اور وہاں پر جو ان کی ریکوائر ہیں ویزوں کی وہ ریکوائر پوری کریں ان کو پیپر پورے کر کے دیں ایمبیسی والے بچے ہیں وہ بچے بیٹھے ہیں ان کو پتا نہیں چلے گا دو نمبر پیپر بنا لیتے ہیں لگا دیتے ہیں تو ویزہ مل جائے گا سمٹائم بندہ کابو بھی آ جاتا ہے میرے بھائی کوشش کریں لیگل پیپر لگائیں لیگل طریقے سے اچھے طریقے سے آپ اپنی ڈاکومنٹ جمع کروائیں تو انشاءاللہ آپ کا ویزہ ہو جائے گا لیکن جو ویزے کا پرسیزر میں پھر دوبارہ بتانا چاہتا ہوں وہ سلو ہے آج کل جو ویزر ویزے کا ہی پرسیزر ہے خالی وہ پانچ سے چھ ماہ لے رہے ہیں یہ اور سمٹائم سات ماہ بھی لے جاتے ہیں وہ لکھ ہے کہ اگر آپ کا ویزہ جلدی آ جائے یہ صرف کرونا وارس کے وجہ سے ہوا آئی ہے سسٹم جو نا جس کے وجہ سے یہ کافی سلو ہے دوسرا کیا ہے سسٹم اگر آپ چلی میں آگیا ہے تو چلی میں یہاں پر آپ کو ویزہ مل جائے گا اگر آپ نے یہاں پر سٹے کرنا ہے تو ایک سال کا ویزہ آپ کو مل جائے گا لیکن اس کا بھی پرسیزر ہے اور وہ پرسیزر بہت ہی زیادہ سلو ہے اس وقت ایک سال بھی لگ جاتا ہے ویزہ ملنے میں ڈیڑھ سال بھی لگ جاتا ہے دو سال بھی لگ جاتے ہیں تین سال بھی لگ جاتے ہیں ویزہ ملنے میں یعنی کتنی سلو یہاں کی امیگریشن ہے چلی میں آ کر اگر آپ نے یہاں کا ویزہ لے لی ہے پانچ سال کا ویزا آپ کو مل گیا ہے تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ چلیں جی ویزا مل گیا ہے تو آگے ہم نکل سکتے ہیں یو ایسے چلے جاتے ہیں کینیڈا چلے جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اتنا آسان نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو ویزا مل گیا ہے آپ کو میکسیمن تھوڑی سی نرمی ہوگی لیکن سوالات ڈاکومنس پیپر وہ ہی ہوں گے جس ملک کے آپ کے ہیں جو آپ کو ریکوائر انہوں نے دی ہوئی ہے تو وہ ریکوائر آپ کو دینی پڑے گی یہاں پر بھی ہاں یہاں پر کچھ پانچ چھ ملک ہیں وہ صرف لیٹن امریکہ میں ہیں جہاں پر آپ کو اس ویزے پر فری انٹری ہے یعنی کہ جس کو پی آر کہتے ہیں پانچ سال کا ویزا ہے اس کے اوپر کچھ ملک ہیں لیٹن امریکہ میں ارجنٹینہ ہو گیا پیرو ہو گیا اور دوسرے ملک کولمبیا اور میکسیکو ہو گیا یہ ملک ہو گیا ان ملکوں میں آپ فری جا سکتے ہیں پانچ سال کے ویزے کے اوپر باقی برہزیل کا دوسرے جو لیٹن امریکہ میں ملک آتے ہیں ان کا ویزا لینا پڑے گا آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا چلی میں آئیں ضرور آئیں فیملی کو لے کر آئیں گھومنے آئیں وکیشن پر آئیں بلا اچھا ملک ہے پیسفل ملک ہے بہت ہی نائس ملک ہے تھوڑا سا مہنگا ہے it is so expensive for visit for visitor people if you want to come to چلی of course sure you can come to چلی چلی is very peaceful country so nice so beautiful in the south in the north it is so beautiful place there for visitor تو میں میسی دینا چاہتا ہوں اپنے پیارے پاکستانی بھائیوں کو بنگڑا دیشی بھائیوں کو جو انڈیا کے پیارے بھائی ہیں دوست ہیں میرے ضرور جائیں آپ وزر کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں لیکن کوشش کریں کہ اپنے عزت کو برقرار رکھیں اپنے ملک کی عزت کو برقرار رکھیں اور اپنے پاسپورٹ کی جو رینکیں ہیں اس کو بھی برقرار رکھیں ویلیو میں کیونکہ ایشیہ سے ہی زیادہ لوگ جو ہیں وہ انلیگل ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کر اور جس کا سامنا پھر دوسرے بھائیوں کو بھی کرنا پڑتا ہے ویزا لینے میں مشکلات ہوتی ہیں ٹف ہوتا ہے کافی سوالات ہوتے ہیں کافی پھر ڈاکومنز مانگے جاتے ہیں پیپر مانگے جاتے ہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو امید ہے کہ آپ ضرور جائیں لیکن نیگل طریقے سے جائیں ایز ریسپیکٹ اور نیگل سٹے کریں تو آج کے لئے اتنی ہی انفرمیشن امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور اپنا کمنس کیجئے گا ویڈیو کے نیچے اپنی رائے دیجئے گا کہ آپ کیا جانا چاہتے ہیں چلی کے بارے میں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسی ٹاپک پر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں دوسرا میں نے کچھ ایک دو ویڈیوز میں ذکر بھی کیا تھا لس ویڈیوز میں کہ میں ویزر کروں گا تو بس تھوڑا سا مصروف ہوں کام میں بیزی ہوں جس کی وجہ سے میں ٹریول نہیں کر پا رہا ہوں ویزر نہیں کر پا رہا ہوں تو انشاءاللہ جیسے ہی میں ویزر کروں گا تو میں پھر ویڈیوز بناوں گا اپلوڈ کروں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مزید چلی کے بارے میں چلی بہت ہی پیرا ملک ہے خوبصور ملک ہے آپ بھی آئیں فیملی کے ساتھ آئیں اور انجائے کریں اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم خدا حافظ شکریہ شکریہ شکریہ